جی اسلام علیکم ناظرین بلوجتان ہاؤس نامباد سے لائیو وید عادل شازیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ناظرین الیکشنز ہو چکے ہیں چاروں صوبوں میں گورنمنٹ بن چکی ہے اور وفاق میں بھی گورنمنٹ بن چکی ہے اور جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں اس میں جب سے سب سے ٹاپ پر ہے وہ ہے ایکانومی اور پاکستان کے اصل مسائل ہیں اس میں جب سے سب سے ٹاپ پر ہے وہ ہے ایکانومی اور تقریبا پاکستان کا ہر صوبہ اس بارے میں نہ صرف کنسرن ہے بلکہ سب کو چپ ان بھی کرنا پڑے گا اور ہم نے دیکھا لاس ویک اس آئی ایف سی کی بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی جس میں کے پی کے سی ایم جو ہیں علی امین گنڈا پور سمجھ باقی جتنے بھی سی ایمز تھے انہوں نے بھی شرکت کی آرمی چیف بھی اس میں شامل تھے اور ان معاملات پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی اب اس میں تھوڑا سا اگر نیرو ڈاؤن کر لیا جائے معاملات کو تو بلوستان کی اگر بات کی جائے تو اسے ایک شورج زدہ صوبہ قرار دیا جاتا ہے محرومی کافی زیادہ ہے یہ بات بھی کی جاتی ہے دہشتگردی کا بہت بڑا وہاں پر ایک پرابلم ہے اور اس کے علاوہ کرپشن اور گورننس ایسے مسائل ہیں جو کہ نو منتخب وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں سرفراز بکتی صاحب انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں بھی بار بار وہ یہی بات کر رہے ہیں تو ان معاملات پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں وزیرالہ بلوچستان میر سرفراز بکتی صاحب بکتی صاحب تینکی سو مچ فی جاننگرز کیسے مزا جا آپ اچھا مجھے بتائی گا پہلے تو گزشتہ آفتے آپ صاحب آدھ آئے س آئی ایف سی کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جو زیادہ فوکس یہ تھا کہ جی پی ٹی آئی کے سی ایم بی آ رہے ہیں کیسا ماحول ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک تو اس میٹنگ کا ہمیں کرکس بتائیں کہ کیا اس میں ڈسکس ہوا پاکستان کے اس وقت پرابلمز کیا ہیں اور دوسرا کیا جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو یہ احساس ہے کہ ہمیں پارٹی ایفیلیشن سائٹ پر رکھ کر اور ملک کے بارے میں اس وقت سوچیں آدھر بھائی تینکیو سوئی مچ فور ہیونگ می دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کے اندر یہ احساس یقین موجود ہے خاص طور پر جو موجودہ لیڈرشپ جو گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے اندر تو مجھے یہ احساس نظر آتا ہے اور ایسے ایف سی کا جو فورم ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا ٹیک گورنمنٹ سے پہلے یہ فورم جو ہے وہ موجودہ وزیراعظم صاحب اور چیف آفت آرمی سٹاف اور اورگنائزیشنز کا اور حکومت کا ایک ویجن تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو بیروپریٹک ہرڈلز ہیں ریڈ ٹیپنگ ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کی آور لیپنگ ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی انویسٹمنٹ کا اکانومی کا ایسا محول بنایا جائے کہ جس سے پاکستان کی جو ترقی کے راہ میں رکاوٹیں ہیں ان کو رکا جائے اور ایک فورم پہ بیٹھ کے ان کے مسائل کا حل ڈونڈا جائے اور اس کے لیے آگے ویف آورٹ کے تحت ایک بہتر سے بہتر انویومنٹ میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ پاکستان کے کسی بھی سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اس طرح کا انیبلنگ انویومنٹ بنایا جائے اور ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ڈیسیزنز لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر فورم جو ہے وہ اس کرنٹ سینیریو میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا تو بہت اچھے محول میں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے جو ہماری کیٹیکر گورنمنٹ تھی ان کے پروریم میسٹر تھے جو منسٹر صاحبان تھے ان کو بلایا گیا ان کو عزت دی گئی اور ہینڈین ٹیکنگ اوور کا ایک جو ہمارے ہاں یہ پولٹیکل کلچر بہت کم رہ گیا ایسے محول میں کہ جب ٹربولنٹ ہے ہماری پولٹیکس رہی پچھلے کچھ عرصے سے ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جسٹر سے ڈیمکریسی جو ہے وہ سٹینٹن ہوتی ہے اچھا یہ تو جو آپ کی بات ہے تقریباً پی ایم ایل این کی بھی آپ اتحادی ہیں یہ ان کی کیا آپ کو فیل ہوا کہ تحریک انصاف بھی اس سوچ سے الائنڈ ہے خصوصاً جب علی امین صاحب میٹنگ میں وہ شامل ہوئے اندر بھی انہوں نے ڈسکشن مغیرہ کی ہوگی کیونکہ اگر ایک سیاسی جماعت بھی جو کہ ان کے پاس ایک صوبہ ہے بڑا اہم صوبہ ہے ان کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے اگر وہاں سے ٹربل ہوتی ہے اور اس سوچ سے وہ الائنڈ نہیں ہے تو بڑا مشکل ہوگا اس کو آگے چلانا دیکھئے وفاق کی جتنی بھی اکائیاں ہیں جب وفاق جب پاکستان کی بات آتی ہے تو سب کو ایک سوچنا چاہیے ماضی میں تحریک انصاف نے خاص طور پر جو نو کانفیونس موشن اپریل میں آیا تھا لاسٹ یئر اس کے بعد سے لے کر جس طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی پولیٹیکل جماعت سے زیادہ وہ ایک جتھے کی صورت اختیار کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر نائیتھ میہ کا واقعہ جس طریقے سے ہوا وہ سب ایک پیک گراؤن تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ماحول سے وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور وہ ایک پوزیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی میں جس طریقے سے اس آئی ایف سی کی میٹنگ میں آلی امین گنڈا پور صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں پر پوزیٹیو بات کی کہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اب وہ کسی پارٹی افیلیشن سے ہٹ کر اب وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں تو ان کو میرا خیال ہے کہ مین سٹیم میں جو بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہوگی اس پر ان کو حصہ لینا ہوگا اگر وہ حصہ نہیں لیں گے تو تاریخ ان کو ماف نہیں کرے گی ٹھیک سر فران صاحب اسی سے ریلیٹڈ جو ایک آئی ایم ایف کا ایک کنسرن تھا کہ جو این ایف سی وارڈ ہے جو 57.5% صوبوں کو جو پیسے چلے جاتے ہیں ان کو ری ویزٹ کیا جائے اور شاید یہ وائبل یہ موڈل نہیں ہے اس وقت جو پاکستان جن کرائیسس سے گزر رہا ہے کیونکہ ہمیں ملک چلانے کے لیے ڈیفنس کے لیے ڈیپ سرویسن کے لیے مزید پیسے جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں اگر اس پر ڈسکیشن آئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ جی صوبوں کو اب ریسپونسیبیلٹیز بھی لینی چاہیے ڈیویزیبل پول اگر کم ہو جاتا ہے فار اگزامپل اگر ویلفیر میں بسپ جو ہے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ فیڈرل اس کی فنانسنگ کرتا ہے اگر وہ ہر ایک صوبے پہ آ جاتا ہے اور اگر یہی ملک کے لیے وے فارورڈ ہوگا تو بطورے سی ایم آپ یہ ایکسپٹ کریں گے دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو پچھلا ہوا تھا اس پہ بھی جو چیز سامنے مد نظر رکھی گئی تھی وہ ان پیرلل ڈیویلیپنٹ رکھی گئی تھی کہ جو ان پیرلل ڈیویلیپنٹ ہے خاص طور پر بلوچستان کے کونٹیکسٹ میں تو اس کا شیئر یا پول بڑھایا گیا تھا لیکن اب ہمیں شازے بھائی ہمیں اب خود سے اپنی ریونیو جنریشن پر توجہ دینی چاہیے یہ ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کے بعد اب ریسپونسیبیلٹیز جو پروونشل گورنمنٹ سے ان کی زیادہ ہو گئی ہیں تو ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے باقی جہاں تک رہی کسی قسم کا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں سب سے ٹاپ پریریٹی تو پاکستان کی ہے پاکستان ہے تو یہ پروونسز ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اس کے بعد ظاہر ہے میرا صوبہ بھی اہم ہے میرے صوبہ کے لوگ بھی اہم ہیں ہم بڑے فرم طریقے سے بٹ پولائٹلی جو ہے وہ اپنا کیس کسی بھی فورم پہ جو کانسیوشنل فورم ہے ان پہ لڑیں گے اور پاکستان کے انٹرسٹ میں جو سب سے بہترین فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو منون کبول کریں یعنی کنسنسس سین ایف سی پر جو بھی فیصلہ آیا وہ آپ اس کو وہ کریں گے آچھا بکتی صاحب جو آپ الیکشن سے پہلے پیپرز پارٹی میں شامل ہو گئے اس سے پہلے آپ بلوستان عوامی پارٹی میں تھے پیپرز پارٹی جو ہے ان کی مختلف عدوار میں مختلف سیاست رہی ہے زیادہ تر انٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے بلوستان عوامی پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتی رہی ہے ان کی سیاست کرتی رہی ہے یہ ون ایٹی ڈگری کا ٹرن نہیں تھا عادل دیکھیں جب بلوستان عوامی پارٹی بن رہی تھی اس کا ایک بیک گراؤن تھا میں ان کے بنانے والوں میں تھوڑا سا کردار میرا بھی تھا اور ہم دوستوں کا لائٹ مائنڈڈ کا یہ خیال تھا کہ فیڈلسٹ پولٹکس جو لوگ کرتے ہیں بلوستان میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دو قسم کی پولٹکس ہے ایک نیشنلسٹ پولٹکس ہے اور ایک جو ہے وہ فیڈلسٹ جو فیڈریشن پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں یا جو فیڈلسٹ مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ پولٹکس کرتے آئے ہیں تاریخی طور پر ایک ان کا ایک اچھا خاصا مجورٹی سائز ہمیشہ ان کے رہی پھر ایک جی جو آئی کی صورت پر ہمیشہ سے وہاں پر ایک مذہبی سیاست کرنے والے لوگ جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی ہے اور ان کا ایک پولٹیکل خجم جو ہے وہ بلوستان میں موجود ہے ایسے میں سوچا گیا کہ کیوں نہ ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی جائے کہ جو مین سٹیم ان کو پیرلل لے کے چلے اور بلوستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ریاست کے نیرٹیو کی پاکستان کے نیرٹیو کی اس نیرٹیو کو آگے بڑھائے جائے لیکن لیٹس بی آنیسٹ تو بلوستان عوامی پارٹی اپنے کریشن سے لے کر اور پھر جس سٹیج سے گزر رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں جن غلطیوں کی وجہ سے بلوستان عوامی پارٹی اپنی اگزسٹنس کو برقرار نہ رکھ سکی اس حساب سے جس حساب سے اس کو ہونا چاہیے تھا فور اگزمپل میں اکثر فورمز پہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد جماعت ہوگی جنہوں نے اپنے صدر کے خلاف عدب اعتماد کر کے اس کو چیفنسٹرشپ سے اٹھایا تو یہ ایک ایسا عمل تھا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے پارٹی کے ٹوٹ پوٹ کا عمل شروع ہوگی تو اب میرے جیسے پولٹیکل ورکرز کے پاس پھر دو یہ آپشنز رہ جاتے تھے کہ وہ مینسٹریم پولٹیکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کس جماعت کو جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کا آپشن تھا پی ایم ایلینڈ کا تھا پی ٹی ای ایک آپشن کسی زمانے کی حد تک تھی لیکن جب سے یہ نائنٹ میں ایک انسرنس ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پولٹیکل وائلنس کی طرف راغب کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ آپشن تو پھر ادھر ہی مینس ہوگی یعنی اگر نائنٹ میں ہی نہ ہوتی تو آپ پی ٹی ای جوائن کر سکتے تھے پولٹیکل وائلنس نہ ہوتا اور اگر وہ ایز ای پولٹیشن ہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز ای پولٹیکس دیکھیں پولٹیکس میں ہمیشہ حامنی کی پولٹیکس پاکستان میں چلنی ہے اور چلنی چاہیے خاص طور پر سی او ڈی جب سائن ہوا اس کے بعد سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل جماعتوں کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اینی ہاؤ تو پھر آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب اپنی فوتکی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے اور میں خود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا بلوچستان آمین پارٹی سے پہلے لیکن میں نے انڈیپیننٹ حیثیت سے الیکشن لڑا تھا 2013 میں تو میرا خیال ایک پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے اور میں نے اسی نظریہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جو آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا یہ جو رسپیکٹ دینے کا انداز ہے وہ جو ہے نا اس کا کوئی نعم البدل کہیں نظر نہیں آتا ہے تو وہ جو رسپیکٹ ہمیں وہاں سے ملتی ہے ہم ٹائبل لوگ ہیں اور رسپیکٹ تھوڑی ہمیں زیادہ اچھی بھی لگ رہی ہے اچھا زیادہ امپریس آپ کو زرداری صاحب اور بلاول صاحب میں سے کس نے کیا مطلب بڑی وجہ کون بنی پیپلز پارٹی جانتی ہے دیکھیں دونوں بڑی وجہات تھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ وہ ہمارے اس وقت جب نواب اکبر خان بکٹی کی ایٹرسٹیز ہماری فیملی برداشت کر رہی تھی اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے مہدرمہ بینظیر بھٹو صاحب آنے اللہ ان کو گری کے رحمت کرے ان لوگوں نے ہماری فیملی کو سپورٹ کیا ہمارا ساتھ دیا اور بلاول صاحب ایک ینگ پولیٹیشن ہے ایج is on his side اور جس طریقے سے ان کا ویجن ہے جو ابھی تک انہوں نے مجھے ان ٹوئنٹی ڈیز میں concern ہے ان کا بلیوجستان کے لوگوں کے لیے آپ believe کریں after every one week he called me کہ اس کام کا کیا کیا اس کا کیا کیا health services کا کیا کیا education میں کیا کر رہے ہو تو that means کہ ان کا وہ concern جو ہے it is highly impressive کہ آپ اپنے ایک chief minister کو اپنے toes پہ رکھیں کہ وہ لوگوں کے لیے deliver کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی positive بات ہے اچھا ایک people's party کے بارے میں اسے آپ propaganda کہہ لیں جو بھی کہہ دیں بات کی جاتی ہے کہ جی سندھ میں تو وہ corruption ہے اور پیسے لانچوں میں دبائی چلے جاتے ہیں اور ایک ایک وزارت سے اتنے اتنے پیسے جو ہیں زرداری house آتے ہیں تو واقعی اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو بھی بتا دیا ہوگا کہ اس منسٹری سے اتنے اتنے پیسے آنے ہیں ہمارے پر دیکھئے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ایک propaganda اور منظم قسم کا organized propaganda پاکستان people's party کے خلاف آج سے نہیں میں سمجھتا ہوں 1980 سے early 80 سے پھر 88 کے بعد onward وہ زیادہ ہوتا رہا میں تو on record کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر ایسا ہوتا تو میں anti-corruption تقریریں اپنی اسمبلی میں نہ کر رہا ہوتا مجھے ابھی تک پاکستان people's party کی leadership نے کسی ایک transfer posting کا نہیں کہا کسی ایک جگہ پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے یس اس چیز کا بار بار کا چاہے وہ فریال تالپر صاحبہ ہوں چاہے وہ بلاول صاحب ہوں چاہے پریزیڈنٹ صاحب ہوں health facilities کے لیے کام کرو education کے لیے کام کرو لوگوں کے یہ جو روزگار بک رہے ہیں یہ جو روزگار کے بیچنے کا ایک سلسلہ شروع تھا اس کے بارے میں بڑا serious concern ہے chairman کا وہ کہتے ہیں کہ merit پہ آپ نے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں اور meritocracy کو promote کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے جس دن یہ ہوا ہے تو اس دن شاید ہو سکتا ہے میں کیے بھی دوں اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہے نہ آج تک انہوں نے کوئی بات کی ہے اور یہ ایک perception ضرور ہے اور بلچستان کے حد تک اور پھر سندھ میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ انٹیریر سندھ میں جائیں ہم لوگ بدقسمتی سے بند کمروں میں بیٹھ کے ناراض نہ ہوئی گیا تو ٹی وی شوز بھی کر لیتے ہیں اور سندھ کو ہم نے صرف سمجھا ہوا ہے کہ کراچی چلے گئے بلچستان میں صرف کوئیٹا آپ چلے جائیں سندھ میں آپ کو health facilities وہ نظر آئیں گی پنجاب اور بلچستان کے لوگ آج گھمپٹ میں جا رہے ہیں liver transplant کرانے کے لئے ہارٹ کے جتنے پیشنٹس ہیں ہمارے بلچستان کے سب سکھر جا رہے ہیں تو روڈ نیٹورک آپ سندھ کا جا کے دیکھ لیں تو یہ perception ہے perception میں یہ جو credibility ہے لوگوں کی ان کی credibility damage ہو رہی ہے پاکستان people's party کو فرق نہیں پڑھا نہیں اس میں بگتی صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر مجھے کہا جائے merit کے خلاف کچھ کرنے کا یا اس میں سے corruption کچھ reflect ہو رہی ہے تو میں بتا دوں گا آپ ویڈیا پہ آگے بتا دیں کیوں نہیں بتا ہوں گا corruption کا کون مجھے کہے گا کہ آپ corruption کریں چونکہ ہم اب بلچستان کے اصل issues کی بات کر رہے ہیں سب سے جو main وہاں پر terrorism جو ہے وہ کافی اب دیکھیں تقریبا جب سے خصوصاً اکبر خان بکتی کا جو episode ہوا اس کے بعد تو ایک wave ایسی آئی کہ وہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہی کیا یہ اسے آپ کا دوہرہ میار سمجھا جائے کہ سی ایم بننے سے پہلے آپ بابانگے دھول یہ کہتے رہے کہ وہ لوگ جو کہ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں کوئی انہیں ناراض بلوچ کہتا ہے کوئی انہیں دہشتگر سمجھتا ہے وہ اس بحث میں نہیں پڑتے آپ یہ کہتے تھے کہ ان سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے ہی آپ سی ایم بنتے ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ عام مافی ان کو دے دی جائے اور ان سے بات کی جائے آئیں بیٹھیں وہ بھی ریاست کے بیٹے ہیں یہ کیا ہے دیکھئے میں پہلے سرفراز بکٹی تھا میری ذاتی رائے آج بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اب کیونکہ میں ایک کوالیشن حکومت کا سربراہ ہوں کوالیشن حکومت کا لیڈر آف دہ ہاؤس ہوں اور پھر ایک پاکستان کی بڑی پولٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہوں وہاں پر اب مجھے جو بھی بولنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور تمام سٹیک آج ذاتی رائے کی اب میری اہمیت نہیں رہی ہے اب میں وہاں کا چیف منسٹر ہوں اب میری رائے اس لیے تبدیل ہوئی ہے ذاتی رائے میری اب بھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وائلنس کرے there is no good and bad violence وائلنس is وائلنس وائلنس کا right صرف state excise کرتی ہے وہ کوئی بھی state ہو آپ دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیں کہ یہ جو reasons جو مرضی ہوں یہاں تو کوئی solid reason بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی solid reason ہو تب بھی ریاست لیکن کیونکہ میں collection government کا حصہ ہوں اکثریت ہمارے political parties کی یہ رائے ہے اور پھر پاکستان کے constitution کے بعد COD کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو national action plan تھا وہ پاکستان کا consensus document تھا پاکستان کی political parties کا پاکستان کی military leadership کا اس میں جو 14th number ہے یا number آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ جو اس کا وہ تھا point تھا اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں اگر مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی کوئی conflict ہو conflict وہ مذاکرات سے نہیں مذاکرات سے حل نہیں ہوتا اگر حل ہوتا ہے اگر حل ہوتا ہے آپ اگر region کے context پہ دیکھیں تو کوئی بھی مسئلہ مذاکرات سے حل نہیں ہوا ہے چاہے آپ سری لنکا دیکھ لیں چاہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں چاہے آپ ایران میں دیکھ لیں باقی جگہوں پہ دیکھ لیں معاملہ یہاں پہ حل ہوتا ہے writ of the state establish کرنے سے اگر آپ chance دینا چاہتے ہیں جو کہ political جماعتیں دینا چاہتے ہیں میری political جماعت بھی دینا چاہتے ہیں ہم coalition partner دینا چاہتے ہیں تو ہم وہ chance ضرور دیں گے ہم باتچیت ضرور کریں گے کہ اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے main stream ہونا چاہتا ہے political process کا حصہ ہونا چاہتا ہے چاہے جو بھی ہو political process کا حصہ ہونا چاہتا ہے چاہے جو بھی ہو دیکھیں اس میں ifs and buts پھر نہیں ہوں گے کہ hair biar ہو سکتا ہے برانداغ نہیں ہو سکتا hundred percent but کہا ہے کہ آپ نے national action plan جو بنایا ہے اس میں جو terrorism کو define کیا ہے ادھر ہم نے اچھا ہے یا برا ہے یہی document ہے آپ کے پاس جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اب یہی ہے کہ آپ نے جو مذہب کے نام پر violence کرتے ہیں ان کو تو terrorist declare کر دی ہے اس document کے تحت جو یہ قوم پرستی تو نہیں کہہ سکتے جو سپٹرزم کے نام پہ یا اس نام پہ کر رہے ہیں ان کو آپ نے ناراض بلوج کا نام دے دیا ہے اور اب یہی نام consensus سے ساری political parties نے دیا ہے میں اکیلا صرف راز بکٹی اس سے ہٹ تو نہیں سکتا ہوں ہم اس کو chance دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں main stream ہونا چاہیں پرامن بلوجستان کی policy ڈاکٹر مالک بلوج صاحب کے ٹائم پہ بنی تھی اس میں بہت سارے لوگ surrender ہوئے تھے ان کو ریاست نے look after کیا تھا ابھی recently آپ کو پتا ہے کہ صرف راز بنگل جائی جس طرح آئے انہوں نے خود surrender کیا اور اس طرح سے اگر کوئی main stream leaders یا کوئی second tier leadership وہ آنا چاہتی ہے باپس وہ ہتیار ڈالنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی سر فراز بکٹی صاحب سے ناظرین یہ گفتگو جاری ہے اور بریک کے بعد پھر دوبارہ سے آپ welcome back ناظرین وزیرالہ بلوجستان میر سر فراز بکٹی صاحب آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں اچھا یہ جو آپ بطور سی ایم بلوجستان بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں وہاں پر military establishment بھی ایک stakeholder ہے کیونکہ وہ لڑائی تو وہی لڑ رہے ہیں نا فرنٹ لائن پہ کیا وہ on board ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یہی پر problem کی ساری جڑہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ military وہ لڑائی لڑ رہی ہے یہ لڑائی military لڑ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں پر یہ لڑائی military کی اکیلے کی نہیں ہیں یہ لڑائی politician کی ہے یہ لڑائی judiciary کی ہے یہ انٹیلیجنسیا کی ہے یہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے students اور teachers کی ہے میڈیا کی ہے overall society نے ریاست کے خلاف ایک جنگ ہے ہم نے اس جنگ کو کیوں سمجھا ہوا ہے کہ یہ صرف military نے لڑنی ہے یہ ہم سب نے لڑنی ہے کسی نے narrative کی جنگ لڑنی ہے کسی نے قانون سازی کرنی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ضرور وہ stakeholder ہے سب سے important stakeholder ہے ان کو جو know how ہے انس ایجنسی کی وہ کسی politician کو نہیں ہے وہ on board ہیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں جو violence کا راستہ ترک کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے تو دروازے ریاست نے کھولے ہوئے ہیں یہ بکتی صاحب اچھی بات ہے لیکن اس کا اب چونکہ آپ حکومت وقت ہیں تو اب way forward کیا ہے پہلا step تو آپ نے لے لے کوئی committee constitute کریں گے جس طرح ڈاکٹر مالک نے کافی کوشش بھی کی ان کی سرورائی میں بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیا سوچ کیا ہے آپ کی کس طرح اس کو آگے لے کے چاہتے ہیں دیکھئے جو ہی ہماری cabinet formation complete ہو جائے گی اس کے بعد ہم parliamentary committee بنائیں گے پہلے ارک ریزی کریں گے خود اور stakeholders کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ بتائیں کہ جو خاص طور پر ان میں کومپرس جماعتوں کو کہتا ہوں جن کا اکثر یہ پرچار ہوتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وائلنس سے حال نہیں ہوگا مذاکرات ڈائلوگ ہم سب سے پہلے کم کریں گے کہ اپنی تجاویز دیں کیا وہ بشیر زیب سے ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں کیا بشیر زیب ان کے ڈائلوگ سے واپس آ جائے گا کیا وہ اللہ نظر کے ساتھ ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ہر بیار مری صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں براہم دو بکٹی سے کرنا چاہتے ہیں کس سے کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کریں گے اس کا فریم ورک کیا ہوگا صرف political statement دے دینا یا political slogan بنانا کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کس سے مذاکرات کریں کس terms پہ کریں کس position of strength پہ کریں کیا solid بات ہوگی ریاست کے پاس ان کو کرنے کے لیے ان کے پاس کیا بات ہوگی ریاست کو ماننے کے لیے تو یہ چند چیزیں ہیں جو practical ہونی ہیں تو پھر ہی جا کے یہ مذاکرات کا کوئی ایک پس منظر سے ہوتے ہوئے پھر ایک کوئی shape up ہوگا ادھر وائی صرف بیٹھ کے political slogan چلا دینا جس کا جی چاہتا ہے مو اٹھا کے کہہ دیتا ہے کہ dialogue بلوچستان کا مسئلے کا حال ہے میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں آج ہیں آپ dialogue کر لیں کس طرح dialogue مسئلے کا حاصل ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے violence کا راستہ اختیار کی ہوئے آپ کے offer سے واپس آئیں گے یہ سارے question mark ہیں اس کا framework کیسے ہوگا اس کا two ors کیا ہوگا let's assume یہ بڑا مشکل کام ہوگا لیکن ایک framework جو ہے وہ تیپ آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کیا آپ خود ان کے ساتھ رابطہ کریں گے خود front line پر بیٹھ کر اور اس پورے عمل کو اس کرنے کے لئے آپ تیار ہیں بلکل میں تیار ہوں دیکھیں ownership ہمیشہ political leadership نے لینے ہے دیر پہ وہ چیز ہوگی جس کی ownership parliament لے گی parliament بلوچستان کی اس کی ownership لے گی اور ہم بالکل بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں بلوچستان کے جو مسائل ہیں corruption governance اس پر bit by bit میں آپ سے discussion کروں گا اتنے دن ہو گئے آپ سی ایم بنے تو اگر اتنا serious ہیں آپ ان معاملات کو address کرنے کے لئے cabinet نہیں بنی آپ کی ابھی دیکھئے ہم وہاں پر تین چار political جماعتیں ہیں جو coalition کا حصہ ہیں پھر ساتھ ساتھ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمارا dialogue چل رہا ہے جیسے national party ہے اور جماعت اسلامی وہاں ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ وہاں پر PMLN presidential election کرانا پڑا so and so on there are so many things جو وہاں پر on and off چل رہی ہیں اور ایسے میں آپ نے اگر single پاکستان people's party کے اکیلے کی حکومت ہوتی تو کب کی cabinet بن چکی ہوتی اب آپ نے پہلے یہ decide کرنا ہے وہ بھی پھر central leadership کے ساتھ بیٹھ کے decide کرنا ہے کہ یہ ministries کا share کیا ہوگا کس کے حصے میں کونسی ministry آئیگی کس کے حصے میں کتنی آنی ہے people's party سے فریال طالپور صاحبہ نے اور چیئرمن نے تو ہم اس پر ہر کوئی brainstorming کر رہے ہیں ہمیں ایک ایسی team لانا چاہتے ہیں کہ جو delivery میں ہماری اپنے chief minister کی مدد کرسکے گریب لوگوں کے لیے deliver کرسکے بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو اس کے لیے ارکریزی زیادہ کرنی پڑ رہی ہے corruption ویسے تو پاکستان کا ایک بڑا issue بلوچستان کا بھی بہت بڑا issue ہے آپ مانتے ہیں بہت بڑا نہیں سب سے بڑا سب سے بڑا issue ہے ہم اس جہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان house اور جو میرے پاس information ہے cm کی anexi governor کی anexi اب ٹھیک تھاک جہاں پہ ہم interview کر اس پہ کیوں نہیں notice لیتے اور اس کو ختم کرتے کہ یہ دیکھئے میں آپ سے 100% degree کرتا ہوں کہ یہ first class living ہے جہاں پر میں اور آپ interview کر رہے ہیں تھوڑی صاحب نے یہ آنا ہے جس نے دو دن سے زیادہ رہنا ہے ایک میٹنگ ہونی ہے ایک رات رہنا ہے واپس چلے جائے یہ لگجری ہے ہم نے immediately اس کو cancel کرنے کا کہہ دیا ہے جی already کہہ چکے ہیں process میں ڈال دی رینویٹ ہم ضرور کریں گے وہ بھی cmnxc بلکل نہیں کریں گے وہ کریں گے ایم پی ایز جو ہمارے آتے ہیں جو منصر صاحبان آتے ہیں جو ہماری بیرکریسی یہاں اسلامباد آتی ہے ان کے رینویشن کا بندوبست ضرور کریں گے اس کو امپروو کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا بلوچستان ہاؤس توڑ دیں اور پھر اربوں روپے لگا کے اس کو اسکلیٹ کرتے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ابھی اگر آپ نے اس کو منصور کروانے کا کیا بھی دیا ساتھ میں ایک انویسٹیگیشن کا بھی آرڈر دیں کہ اس میں کئی کک بیکس تو نہیں انوالف تھی دیکھیں میں ماضی میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا ہوں میرا فوکس ہوگا کہ میں نے کیا امپروو کر رہا ہے کس نے کیا دلچستان کے کرنٹ حالات میں رہتے ہوئے امپروومنٹ لے کر آنی گورننس کے موڈل میں امپروومنٹ لانی کرپشن کے موڈل میں امپروومنٹ لانی کرپشن میں تدراک کس حد تک ہو سکتی میں آپ بتاؤ میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہو عادل بھئی میں کتن یہ نہیں کہہ رہا ہنڈر پرسنٹ کرپشن روک جائے گی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹین پرسنٹ ہم نے کرپشن روک لی ہے تو ہم عمر ہو جائیں گے تاریخ میں ٹین پرسنٹ نہیں روک سکے فائیو پرسنٹ روک سکے ہم عمر ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہ جب میں بریفنگ موبلیزیشن کے لیے آپ پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا پرسنٹ دیتے ہیں جسے کانٹریکٹ موبلیز کرتا ہے اپنے مشینری کو اپنے آپ کو یہ کہاں ہوا ہے کربون روپے آپ پکڑا دیں کانٹریکٹر کو ایڈوانس پیمنٹس کر دیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں یہ کتنے پیمانے پر اور کن بلوچستان میں ہم کر کیا رہے ایک ہم بریج بنا رہے آدھے تک بن گیا تو ہمیں خیال آئے کہ اس کے ڈیزائن میں فالٹ ہے ایسا بھی ہوا ہے آدھا بن گیا ہے اس کام روک دی ہے اس کا ڈیزائن نیسرے سے کرنے ویسے آپ کی ایک فورنزک لیب بننی تھی اس کے لیے ایک امارت بھی بنی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ قابل ہی نہیں ہے فورنزک لیب بنی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہم امارت کو utilize کر رہی ہیں اس پر میں کوشش کروں گا بھی بریفنگ لے رہا ہوں کہ ہم گورنمنٹ سے مل کے جس طرح گھمٹ کا انہوں لیور ٹرانس پلانٹ سینٹر بنائے کہ ہم لیور ٹرانس پلانٹ سینٹر بنائے اس کو کسی کالج میں کنورٹ کریں کیونکہ اس کام تو نہیں آیا ہو اب آپ فرانس لیب بنا رہے ہیں اور آپ نے پہلے پی سی ون میں کیوں نہیں سوچا کہ اس کے جو سپیسفکس ہیں وہ دیفرنٹ ہوں گے آم بلڈنگ سے تو یہ ہیں وہ لیڈ بیک اٹیچوٹ ہے یہ ان ویلنگ نس ہے کام کے لیے اس میں کرپشن ان والد ہے یہ وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی میرا نہیں خیال بڑی راکٹ سائنس چاہی سرف آج بکتی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ناظرین اس کے بعد یہ گفتگو جاری ہے ویلکم بیک رازین وزیراعلا بلوچستان آج ہمارے مہمان ہیں بلوچستان ایک چیز آپ مجھے سمجھائیں آپ بلوچستان کی قید اف ایم پی ایم منسٹر اور چھے ایم پی ایز ہیں چھتی سرب کوٹا میں یہ فنڈ گیا ہے کیا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کوٹا میں گھوم پھر کر جو کچرا اور صاحب کتاب ہے کہ جی آپ پہ چھتیس کروڑ بھی خرچ ہوئے ڈیڑھ لاک ٹن کچرا کوٹا میں جب میں اوث لیا پیلے دن میں نے جو بیٹن کی اس میں پتا چلا کہ ڈیڑھ لاک ٹن کچرا کوٹا میں پڑا ہوئے میں نے کمیشنر کوٹا کو دو بھیجے دیئے جتنے میں نے کہا ایکپنٹ چاہیے جو سپورٹ چاہیے یہ ڈیڑھ لاک ٹن کچرا اٹھا دو تو وہ چھتی سرب کہاں چلے جائے میں کیا کہوں محرومیوں کا ذمہ دار کون ہوگی کوئی پنجابی محرومیوں کا پرسنٹ پاکستان کو ان ریسورس کے ساتھ ڈیولپ نہیں کر سکتے جو ہے اس کو تو صحیح لگا دو جو آپ کے پاس موجود ہے وہ تو آپ ٹھیک کر لیں وہ تو آپ امپروف کر لیں آپ کو پتہ جتنے پی ڈیز تھے زیادہ تر جو پروجیکٹ ڈیریکٹرز ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئٹا میں اور پروجیکٹس کئی اور چل رہے ہیں ہم نے آتے ساتھ تمام پی ڈیز کو کہا اب ہمارے چیف انجینئر کی ایک پوسٹ ہے سب کوئٹا میں بیٹھے ہوں اپنے بچے ان کے چاہے وہ پولٹیکل ایلیٹ ہے چاہے وہ بیروکریسی کی ایلیٹ ہے اور آم بلوچ آم بیٹھے ہیں کام تو کرے نا آپ چار سو ملین ڈالرز وفاق نے کرزہ لے کے گرانٹ دی ریہیبیلیٹیشن کے لیے فلٹس کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر پی ڈیز ابھی تک آپ نہیں دیکھیں اب آپ سندھ کی بات کر رہے تھے سندھ نے وہ پروجیکٹ اپنا وہ بھی کر لیا اب ایگزیکیوٹ بھی کر لیا لوگوں کو گھر بنا کے دے دی جو فلاڈ افیکٹیز تھے آٹھ مہینے ہمارا پروجیکٹ ڈائریکٹر نہیں لگ سکا آٹھ مہینے بعد اب جا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا ہے اور ہم انشاءاللہ اگلے ایک مہینے کے اندر اندر پندرہ بیس دن کے پورا سارا ابھی تک وہاں پر چھوٹا سا شہر ہے اتنا بڑا نہیں ہے آپ کمپیر کریں لاہور کراچی اور پشاور پورا سارا آپ وہاں پر ابھی تک سیف سٹی نہیں لگا پائے میں آپ سے کیا بتاؤ ہوں جس سینٹ کو ہاتھ لگاتے اس کے نیچے ایک سٹوری ہے جس سیف سٹی گوادر ہے میں آپ کو یہ شیئرٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو ہنگامی بنیاد پر سٹارٹ کریں گے پرائیم نیچے پرائیم نیچے جی پہلہ ہی بلکل میں مجھے پہلہ دفاع انہوں نے مجھ سے گوادر سیف سٹی کے بارے میں پوچھا اور میں گوادر پھر جا رہا ہوں اور ہم وہاں پہ جا کے اس کو پرائیم میں کوئی اشیو مجھے لگ رہے کہ اس کے پلاننگ میں کوئی اشیو ہوں گے سٹارٹ نہیں ہو پہ ہم اس کو ہم کامی بنیاد پر سٹارٹ کریں گے لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہے اس کیلئے آپ کا پلان کیا ہے بہتر اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے لائن فورسمنٹ ایجنسی سیکیورٹی ایجنسی اپنی طرف سے قربانیاں بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں لیکن ایوری ادھر ویک اگر اس طرح سے انسیڈنس ہو جاتے ہیں اس پر فل سٹاپ تو لگنا چاہیے سب سے پہلے تو نیشن کو کنفیجن سے باہر آنا پڑے گا ٹیررزم کی جو لڑائی ہے اس اس سے نکل آئیں گے یہ پہلی آپ کی will ہے will to fight جو ہے یہ لڑائی میں سب سے امپورٹن چیز ہے جب will آ جائے گی تو پھر ایکوپنٹ چاہیے پھر آپ کو ٹریننگ چاہیے پھر آپ کو ٹرین من فورس چاہیے اس کے لیے ہم نے اپنے سی ٹی ڈی 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 پارٹمنٹ کو سٹینثن کرنا ہے فیڈل گورمنٹ سے مل کے اپنے فرنٹ گیر کور کو سٹینثن کرنا ہے تاکہ وہ ان چیلنجز کو نبٹ سکیں اس اپنی فورس کو استعمال کر سکیں اور ہم ایک بہتر انیبل انوائرمنٹ بنا سکیں عام بلوچستانی کے لیے کہ وہ پرامن محسوس کریں سیکیور انوائرمنٹ فیل کریں وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ڈیفرنٹ پرانگز ہیں جیسے آپ میں نے کا مذاکرات اس کا ایک حصہ ہے دیٹرنس اس کا دوسرا حصہ ہے انٹیلیجنس نیریٹیو اس کے تیسرا چوتھا حصہ ہے تو ہم کوئی اس طرح انوائرمنٹ بنا سکیں جس سے بلوچستان میں دیر پا آمن ہو سرفرا سب ایڈوکیشن کی اگر صرف بات کریں کچھ کچھ ڈیجٹس ہیں وہ میں خرچ ہوتے کتابوں میں کاغذوں میں اس میں آپ دیکھیں آپ کے سینٹیس پرسنٹ جو سکول ہیں وہ ایک کمرے پر مشتمل بلوچستان میں اچھا پھر آپ کا پینسٹھ فیصد بچے سکول نہیں جاتے اسی فیصد استاد جو ہیں یہ نصیب اللہ مری صاحب جب ایڈوکیشن منسٹر تھے جو تنخواہیں تو جا رہی ہیں پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں اور ساتھ میں آپ کے پانچ ہزار ساتھ سو سکول میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے آٹھ ہزار سکول یعنی پندرہ ہزار سکول میں کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے سترہ سو خواتی بچیوں کے ایسے سکول ہیں جن میں ٹوائلٹ کر رہی ہے جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے اس کا آوٹپوٹ کیا ہے کچھ نہیں ہے آپ یہ ان پیسوں سے بلوچستان کے سب بچوں کو چیف کالج لاہور میں پڑھا سکتے پر کون ہے یہ ٹیچر یہ بلوچستانی ہیں یہ کون ہے جو اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا ہے بلوچستان کا رہنے والے کون کیوں بلیم کرے اب جب ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہم اپنی ایک بھرپور ایفٹ کریں گے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کی ظاہر ہے ریزنٹمنٹ ہے کجیب سی ریزنٹمنٹ ہے وزیرالہ صاحب سے ناظرین ان کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں بیروکریسی سے ریزنٹنس ہے یا آپ کے اپنے ایم پی ایز سے ریزنٹنس ہے دیکھیں بات اتنی ہے کہ ایم پی ایز ہوں یا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہوں ایفریبیڈی وانٹس کے چیزیں بہتر ہوں اپروچ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے فرسٹریشن کا لیول ڈیفرنٹ ہو سکتا جب چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں فرسٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں یہ وہ مافیاز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈیپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور وہ اتنے حد تک لفظ مناسب نہیں ہرام ہو چکے ہیں اب آج ہمارے تو بچے ہیں میرے ایکسرا پیز دیں گے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے جب دور دراز علاقوں میں جائیں گے وہاں لیونگ فیسلیٹیز ان کی اچھی نہیں ہیں وہاں پر ان کے لیے ہم ان کو انسینٹیو دینا چاہتے ہیں اور انسینٹیو دیں گے بٹ وہ جو ایٹیچیوٹ ہے اس کے آرڈرز کی وائلیشن ہے وہ تو گورنمنٹ نہیں کرنے دے گی لیکن گورنمنٹ کسی صورت بھی بلیک میل بھی نہیں ہوگی پوزیٹیو چیز میرے پاس یونین لے کر آئے میرے پاس ڈاکٹر حضرات لے کر آئے میرے پاس سٹیچز لے کر آئے میں اس کو انکاریج کروں گا ہماری کرنے کو تیار پر آپ ویلنگنس تو دکھائیں جو آپ انیشلی بات کر رہے تھے جن مافیاس کی ایک تو جو اگر آپ کرپشن کی بات کریں اور بیڈ گورننس کی اگر آپ بات کریں وہ مافیاس تو بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کو چلنے ہی نہیں دیں گے چھے سات مہینوں میں شاید آپ خود کہیں کہ بس بہت ہو گیا میں نہیں اس کو کرنا چاہتا دیکھیں چیلنجز تو بڑے لیکن اس طفحہ پوزیٹیو بات یہ ہے جن ایمپی ایس ساہبان کے ساتھ میری گپ شپ لگتی ہے ہمارے جتنے بلوچستان کے نمائند ہیں وہی پوزیٹیو دی وانڈ کے ناف از ناف اب ہمیں گورننٹس میں بہتری لے کر آنی ہے اور وہ بڑا انکرنجنگ ہوتا ہے میرے لئے کہ جب آپ کے ایمپی اس جو ہیں سکسٹی فائیو کے سکسٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ اف دیم وہ میرے ساتھ جب دسکشن کرتے تو وہ پوزیٹیو دسکشن کرتے اسی طرح آپ کی بیروکریسی میں بہت بہترین لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں بہت کم تعداد میں یہ مافیاز ہیں ان کی ہمیشہ پرسنٹیج تھوڑی ہوتی ہے لیکن یہ بدقسمتی سے جو میجورٹی ہے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں تو جو میجورٹی ہے وہ اس پرفارم کرنا چاہتی ہے ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ان کے لئے پروائیڈ کرنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھیں اگر میں آج آپ کہہ دوں کہ بلوچستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہی نہیں ہے یہ جھوٹ ہوگا ان کا ایک پوزیٹیو رول ہے اب وہ فرسٹیٹ وہ بھی ہوتے ہیں اور ہم نے ان کی جو یہ اس دن آرمی چیف نے بہت خوبصورت بات کی کہ دنیا نے ان کو کہا کہ آرمی پاکستان کے نمبر سکس ہے تو آرمی نے خود تو نہیں سروے کر ہے دنیا کہہ رہی ہے تو جو نمبر سکس پہ اورگنائزیشن ہے اور نمبر ون ہے امانگ اس تو ہم اس سے کیوں نہ پوزیٹیو کام لے ہم کیوں نہ ملیٹی اسٹیبلشمنٹ سے وہ کام لے سکے بلوچستان میں جس سے بلوچستان کے لوگوں کی بھلائی ہو اگر دور دراز علاقے میں ایف سی کا ایک سپائی موجود ہے وہ اگر جا کے ایک سکول میں چیک کر لے گا اور ایک چیف مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلیٹی اس میں ہے وہ تو ہے آپ کو چلتی نظر آرہی ہے یقین ہے میں تو بڑا خوف ہوں کہ یہ گورنمنٹ پانچ سال اپنے پورے کرے گی اور پانچ سال پورے کرنا ضروری ہے پانچ سال پورے ہوں گے تو لوگوں کے لئے سب سے بڑی چیز سروس ڈیلیوری ہے سروس ڈیلیوری کرنی پڑے گی اور نا کی تو پھر کیا ہوگا اکاؤنٹیبلیٹی پولیٹیشن کی بڑی زبردست ہو جاتی ہے جو مخالفین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہار بھی جائیں تو فارم سنت الیس میں آپ جیت جاتے ہیں یہ تو مخالفین آپ مجھے بتائیں کہ جب جب الیکشن ہو ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہار نے کہ ٹھیک الیکشن ہو ہے تو ہار جیت میں ہار گیا تھا جیت گیا ہو ہے آپ پر قاتلانہ حملے اتنے ہوئے ہیں کتنے ہوئے ہیں ابھی تک بس دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے بچانے والی ذات مارنے والے سے اللہ بچانے والے اور سمجھتا ہوں کہ زندگی موت عزت اور زلط اور رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جب یہ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوئی ہونا تو پھر کسی کا خوف زدہ ہونا بنتا نہیں آپ انٹیئر منسٹر تھے گھر بڑے کم آتے جو گلے شک پہ ہم آپ دوستوں کے آگے پیچھے سارے جب سے سی ایم بنے بھابی کے گلے شک پہ زیادہ ہوئے یا کم ہوئے بہت زیادہ جی اف کورس فیملی خاص طور پر بچوں کے میری بیٹی ابھی لنڈن سے پڑھتی بکٹی س Sorry ڈیو 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 موسیقی